سکینہ دانیال نے سوال کیا ہے کہ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں اور اس کا مجھے اس بات پسامنا کرنا پڑتا ہے کہ عورت کیلئے اسلام میں ڈاکٹر بننا کی گناہ ہے سکینہ دانیال کا سوال ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا لڑکی کے لیے صحیح نہیں ہے بلکہ بعض لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ گناہ ہے ڈاکٹری میڈیکل سائنس کو پڑھنا لیبارٹری میں تجربات کرنا اور خدمت کرنا ہرگز منا نہیں ہے لیکن یہاں لڑکے لڑکیوں کا اکھٹا ہونا مخلوط مکس کو ایجوکیشن اور کچھ طریقے ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں احتیاط کے ساتھ پردے میں رہ کے اگر وہ نہیں پڑھیں گی لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی عورتیں کس کے پاس جائیں گی علاج کے لیے کچھ امراض خواتین کے پوشیدہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بے خود پسند کرتی ہیں عورت کے پاس جائیں تو عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی تو کس کے پاس جائیں گی وہ پھر مردوں کے پاس جس طرح یہ گائنی ڈپارٹمنٹ باہر کے اکثر ملکوں میں مرد ہیں اور مسلمان عورتیں بھی مجبور ہیں ان کے پاس جانے کے لیے کیونکہ وہاں کوئی خاتون گائنی نہیں ملتی ہے تو اب ڈاکٹری پڑھنے والے بڑے جذبے کے ساتھ کہہ جی ہم مخلوق کی خدمت کریں گے اور مطن کی خدمت کریں گے دہی علاقوں میں جانا ان کو گوارہ نہیں ہے ہسپتالوں میں میری والدہ جب داخل تھی تو میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹروں کے ریسٹ روم میں کیا ہوتا تھا اور جب اچانک کوئی کیفیت تو ریپورٹ میں لکھا جا رہا تھا کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا جبکہ وہ ریسٹ روم میں بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے تھے مریض کے پاس نہیں تھے تو آپ ذمہ دہار ہو جاتے ہیں وہ جو شیخ صادی نے لکھا نا کہ ایک طبیب تھے جن کو آج کل کی زبان میں حکیم کہتے ہیں قبرستان جاتے تھے تو چیرہ ڈھاپ لیتے تھے تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے چیرہ کیوں چھپایا ان کا اکثر میرے یہاں بھیجے ہوئے ہیں کہیں مجھے پہچان نہ لے کہ میں نے ان کا علاج صحیح نہیں کیا تو ڈاکٹر بننا لڑکی کا غلط نہیں ہے ہاں تعلیم آسل کرتے ہوئے یا لیبارٹری میں یا جو ان کی ہوتی ہے اس میں نرسیں رہی ہیں پانی پلاتی رہی ہیں خواتین آپ کو پتا ہوگا جنگوں میں لیکن جو شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کر کیا جائے کاش کوئی ایسی بھی یونیورسٹی میڈیکل بن جائے جہاں باپردہ لڑکیاں صحیح تعلیم آسل کر سکیں اور میں اس بات کو پچاس سو سیٹھوں جن کو سیٹھ کہتے ہیں یا پچاس سو اداروں کو کہہ چکا ہوں دنیا بھر میں کوئی ایک اٹھے صرف دو سو سال بھر میں دو سو سٹوڈنٹس کے لیے کریں زیادہ نہیں تو یہ دو سو خواتین باپردہ تعلیم حاصل کر لیں ڈاکٹری کی اور پردے میں رہ کے کر لیں پھر یہ خواتین آگے جائیں گی اور جب یہ ڈاکٹری سیکھ لیں تو پھر خدمت کریں ڈاکونہ بن جائیں ڈاکٹر رہیں ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ شکایتیں ہیں کتنے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جن سے ٹیسٹ ہیں ان کی کمیشن الگ ہے فلان جگہ سے کرانی ہے دوائیں پروموٹ کرتے ہیں غلط لوگوں کی اس کی کمیشن الگ ہے یہ سارے حقائق ہیں یہ کوئی مفروضے نہیں ہیں تو وہ صورتیں جب آ جاتی ہیں تو پھر باقی جو مرد ڈاکٹر ہیں ان کا بھی کیا حکم ہوگا تو ڈاکٹری پڑھنا سیکھنا غلط نہیں ہے ہاں ہمارے ماحول میں جو کچھ ہے اس میں کچھ غلطیاں ہیں اگر ان کی اصلاح کر لی جائے تو آپ کا یہ سیکھنا گناہ نہیں ہوگا موسیقrant لیا